اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کے نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی حوز ڈکرا یاسین وراد میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بنت مصود کے کلم سے تحریر کردہ نوویل سرابہ محبت ہے وہ کی اپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب پارکنگ میں کار رو کر میڈ دکی باہر نکلا محنور کو لیے وگ اندر کو جلا گیا ہال میں کھڑی سلامت جہاں میڈ دکی کو کیلئے اندر آدھا دیکھ کر پوچھ گئی محنور کہاں ہے وہ باہر ہے بے تاثر کہتا میڈ دکی اوپر چلا گیا سلامت جہاں حیران پریشان باہر کو گئی جہاں محنور میڈ کے سہارے اندر آ رہی تھی محنور ٹھیک ہمیں ماما تسلیہ میں اس لہجے میں محنور کہتے سلامت جہاں کا ہاتھ تھام گئے سلامت جہاں اسے باہوں کے حالے میں لیے اندر آئے ماما کیا میں آپ کے ساتھ رکھ جاؤں میڈ دکی کے پاس جانے کی حمد نہ تھی تب ہی وہ کہہ گئی سلامت جہاں چھپ رہ گئی محنور کبز کے ساتھ رکھنا کہیں میڈ دکی کو غصہ نہ دلاتے پریز ماما محنور کی التجائی بھری آواز پر سلامت جہاں آنا چھاتے ہوئے بھی زرسپات میں ہلا گئے محنور ہونٹوں کو پھیلا گئے اپنے کمرے میں آتے ہی میڈ دکی نے کوٹ سوفے پر پھینکا اور بیٹ پر سر پکڑ کر بیٹ گیا اپنے اندر امڑاتے اشتیال کو کم کرتے ہیں میڈ دکی نے زور زور سے ہاتھ بیٹ پر مارا کیوں ہر بار آپ مجھے عذیت سے دوشار کرتی ہیں کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی آپ کا مجھ سے شدہ ہونا مجھ سے گریز کرنا مجھے پاتال میں گرا دیتا ہے بیٹ سے اٹھتا میڈ دکی واشٹرم میں بند ہوا تھا بھائی کھانا واشٹرم سے باہر آتا میڈ دکی میڈ کی آواز پر رکھا یہیں لے آؤ اور آپ کی میم کہا ہے میڈ دکی نہ آج آتے بھی پوچھ گیا ورنہ جو محنور نے آج کیا اس کی شکل تک وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ کم بخت محبت اور عشق کے تقاضے بھائی وہ بڑی میم کے ساتھ نیچے ہیں کھانا وہ کھا چکے میڈ کے بتانے پر میڈ دکی رکھا ٹھیک ہے کھانا یہیں لے آؤ آپ میڈ دکی کہتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا گیا اچھا ہی تھا وہ کمرے میں نہیں تھی آج وہ خود محنور سے تھوڑا سا سپیس چاہتا تھا اسے یقین تھا کہ سلامت جہاں محنور کا خیال رکھیں گی اتنے سالوں بعد اپنے گھر واپس آنے پر اسے جو سرشاری تھی اپنے بیوی کو سامنے دیکھا روڑن چھوئی وہ شام میں اداسے کا مدسمہ بنی ہوئی تھی لہجے میں شیری نہیں بھرے وہ اپنے بیوی کو پکار گیا جو لانے بیٹھی کہیں اور ہی گم تھی مرسز شازی اپتخار استقبال نہیں کریں گے اپنے شوہر کا آخر کوئی اتنے سالوں بعد آیا ہوں شازی نے پلٹ کر سامنے کھڑے ورہات کا شہکار ارسلان اپتخار کو دیکھا وہ ہڑ بڑا کر کورسی سے اٹھی پھر لڑ کھڑائی آپ کب آئیں حبرہات زدہ لہٹے میں پوچھا کہ ارسلان اپتخار اپنے بیوی کے پاس آتا اس کے گردہ سار بنا گیا وہاں سے پر سلکتا لمس محسوس کرتی شازی ارسلان اپتخار کا کوٹ تھام گئی بیوی پہلے والی شدہ تبی تک پر قرار ہے تو کیوں نہ گزری راتیں تازہ کی جائیں آنکھوں میں خمار لیا ارسلان اپتخار نے پوچھا ارسلان اپتخار مسکر آیا شازی کے جہرے پر آئے رنگ اسے اپنا حق جتانے پر مجبور کر رہی تھی تب ہی وہ شازی اپنے ساتھ کھینچتا کمرے میں لے گیا سر چکائے مجبور ہوتی شازی ارسلان کے ساتھ چلتی چلی گئی تھی مانور ایک بات پوچھو آپ سے جی ماما بیٹا میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس میں اونچ نہیں چاہتی جاتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اونچ میں ساتھ رہو اور نیچ میں کمرہ آلک کر لو اپنے لباس کو کیوں بھی لباس کر رہی ہو آپ سنجیب کی سے سلامت جہاں کے کہنے پر مانور اپنے لب بھیج گئی میں یہ نہیں کہتی کہ غلط ہو بیٹا پھر صحیح بھی نہیں یہیں سے غلط تہمی کا آخاز ہوتا ہے جب آپ چپ رہتے ہو اور دوسرا بھی چپ کی جاتا روڑے ان غلط تہمیوں کو ہوا دیتا رہتا ہے رشتوں میں دوریاں یہی سے پیدا ہوتی ہیں میں سمجھ نہ سکی لیکن تم تو سمجھتار ہو قدر کرو اپنے شوہر کی اس کو سمجھو اس کی ضرورت اور خواہش پوری کرو اپنی بھی بات کرو مگر پہلے اس کو تو سنو بیٹا مارد ایک عورت کے بیچے اب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اس کے حصار میں نہیں آتی جیسے عورت اس کے حصار میں آئی وہ بدل جاتا ہے مگر ایک پاکردار شوہر ایسا نہیں کرتا وہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے پیدی سجاتا ہے ایسا کیا ور جو تم نے خودکوشی کی کوشش کی جبکہ میر تکی تم پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے مانو رو دی تھی سلامت جہاں نے اسے رونے دیا تاکہ غبار کچھ کم ہو آپ نہیں جانتی ٹھیک کہہ رہی ہو تم میں نہیں جانتی مگر جو جانتے اس سے جا کر بات کرو اگر تم میر تکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مانو رو نے اپنے بات کاٹی تھی مانو رو نے بات کاٹی تھی اس کے رہجے میں جو بے کراری سے تھے سلامت جہاں سب سمجھتی تھی میں سے مسکراتی جب الگ ہونا نہیں چھاتی پھر یہ خودکوشی کی کوشش کیوں مانو رو پر نظر رکھے سلامت جہاں نے پوچھا جس کی آنکھیں بہنیں کو تیار تھی وہ جذباتی فیصلہ تھا مانو رو نے بات ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئے تمہارا میرے تکی سے شادی کرنا بھی کیا جذبات ہی تھا اب جب یہ جذبات ختم ہوئے تم نے خودکوشی کی کوشش کی ٹھیک نا سلامت جہاں کے الفاظ نے مانو رو کے جاتے قدم روکے تھے کردار کشی کی تھی میری ان کی کلیگ نے جھوٹ کو سرچ بنا کر پیش کیا گیا ہے میری ذات بکھر کر رہ گئی ہے لیبنیاد الزامات کے ذات میں میرے ماں باپ آئے ناس ہے سکے اور وہ اس زمانے نے مجھے مجرم کرا دیا آٹھ ماں میں نے اپنے ماموں کے گھر ان کی چاکری کی مامے کے تانے سنے میں نے اور کتنا گھروں میں اور کتنا کروں میں نہیں ہوتا برداشت مجھ سے تھک گئی ہوں میں اس زمانے سے اور اس کی کڑوی باتوں سے مانور پھٹی سے سلامت جہاں نے اپنے ہاتھ دل پر رکھا کتنا کچھ وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھتی تھی مانور کہتی ہی رو دی تھی کیا میر سب چانتا ہے سلامت جہاں صدمے سے نکلتی پوچھ رہی تھی غصے کے لہر مانور کے اندر توڑ گئی اپنے آنسوں صاف کرتی وہ بے تاثر بولی ان سب کی ذمہ دار وہی ہیں سلامت جہاں نے بے یقینی سے مانور کو دیکھا جو آپ کو سکون سی تھی مگر اس بات نے سلامت جہاں کو ہلا دیا کہ میر تکی کیسے اور وہ کیوں یہ سب کرے گا آپ کی باتوں کو میں سمجھ گئی ہوں آپ آرام کریں میں جا رہی ہوں سوچوں میں گری سلامت جہاں سے مانور بولی میرا میرہ ایسا میرہ میرہ ایسا نہیں کر سکتا سلامت جہاں نے مانور کی بات کو جڑلایا آپ ماں ہیں کہہ سکتی ہیں مانور نے کندھے اٹھکائے اور کمرے سے نکلی پیچھے سلامت جہاں سوچوں میں ڈھوک گئی اپنے کمرے میں واپس آتی مانور نے گہری سانس لی ہوت کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا مگر اندھیری نے مانور کا اصدق پال کیا مانور پور سے کون ہوئے راستہ ٹھٹولتی وہ واش روم میں گئی اور فریش ہو کر واپس بیٹ پر آئی اپنا دپٹہ اتار کر اس نے سائیڈ پر رکھ اور کربٹ لیتی لیٹ گئی ابھی چند پال ہی گزرے تھے کہ اس جب اس نے سلکتا ہوا میرہ تکی کا لمس اپنے گردن پر محسوس کیا مانور اس لمس پر ہڑ بڑھا گئی اس سے پہلے وہ اٹھتی میرہ تکی نے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھی اور اپنا حصار مضبوط کیا میر مانور کی گھٹی آواز بلند ہوئی کچھ نہیں کر رہا میں اپنی ہاتھ پتا ہے مجھے آج جو کیا آپ نے ماں آگے کبھی ایسا کیا تو دور سوچا بھی میں آپ کی اور اپنی سانس ہیک کر دوں گا سمجھیں آپ اب سوڑ رہے ہیں ایک سو لگتا لمس مانور کو دیکھ کر میرہ تکی مانور سے الگ ہوتا کربٹ لے گیا مانور کو سانس لینا دو بھر ہو وہ مو کھولے سانس لینے لگی اور رانکھوں سے نیر بہنے لگا مانور کی سسکیوں کے آواز گونٹی میر تکی سیدھا ہوتا مانور کا اپنی طرف کھینچ گیا سہارے کی تلاش مانور میر تکی کے سینے پر سر رکھتی اس میں سمٹ گئی متائے جان کی طرح میر تکی نے مانور کو خود میں سمیٹ لیا تھا دونوں بے حال تھے اپنی اپنی جگہ چاہے ٹھیک تھے مگر سکون دونوں کا ایک دوسرے میں تھا مانور اپنے والدین کو یاد کرتی آنسو میر تکی پر گرا کر سو بھی میر تکی کافی دیر مانور کو دیکھتا رہا نین میں ڈوبنے سے پہلے اس نے مانور کا ماں تھا چھوما تھا اسے یقین ہو گیا تھا اس کی پہلی بار کی گئی یہ سختی مانور کو دوبارہ یہ قدم اٹھانے نہیں دے گی اپنی بکری حالت کو سمیٹی وہ حمد کرتی واشروم میں بند ہوئی ایک تلخ نظر بیٹ پر ڈالتی وہ سکول کو نکل گئی اس شخص کا سامنا کرنے کی حمد نہ تھی جو ساری رات منمرزی کرتا اسے کانٹو پر لٹا گیا تھا وہ کیوں واپس آیا تھا اس کے واپس آنے کی کیا وجہ تھی شازیہ سمجھ نہ سکی لیکن جو بھی تھا ارسلان افتخار کا یوں جانا کانا تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا آتا دن گزرنے کے بعد ارسلان افتخار نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اٹھ کر بیٹھتے ہو اس نے شازیہ کے تلاش میں نظر کی جو اللہ حاصل تھی سگرٹ سلگا کر لائٹر سائیڈ پر رکھتا ارسلان افتخار گہ ریکش لینے لگا سگرٹ پی کر وہ فریش ہوتا کمرے سے نکلا سب ملازم اپنا اپنا کام کر رہے تھے ارسلان افتخار ایک نظر سب پر ڈالتا لان میں چھلایا سنیری دھوگ اپنے پر پھیلائے ہوئی تھی ارسلان افتخار وہیں چھیر پر بیٹھ گیا کہ ملازمہ پاس آتی بولی سر آپ کا ناشتہ تیار ہے کہاں کریں گے آپ ارسلان نے ملازمہ کوپر سے نیچے تک دیکھا جس کے ٹائپ کی نہیں تھی مگر اس کی نظروں سے ملازمہ خائف تھی میرنم کہاں ہے تمہاری وہ سکول گئی ہیں دو بیٹھے تک آئیں گے ناشتہ یہیں لیاو میرا ملازمہ سے کہ کر ارسلان افتخار نے اپنا فون دیکھا کہاں شازیہ کے میسج تھا کہ ناشتہ کر دی رہا ہے ارسلان افتخار اپنا ناشتہ ہمیشہ گول کر دیتا تھا اوف یہ بی بی ارسلان افتخار کہتا سگرٹ سلگا کیا عدیل بڑائچ کے خلاف جتنا بھی مواد ابھی تک میڈیا میں آئے ہیں اس کی ساری معلومات مجھے بیٹھو میر تکی کہتا کال کٹ کر گیا آئے جی نوک کر دی اندر میر تکی نے سوالی نظروں سے آئے جی کو دیکھا سر میں محنور نے لنچ پھیجھا ہے آپ کے لئے لے آؤں محنور کا آنا اس نے جیسے نوٹ نہیں کیا میں یہاں سے بات کرنے آئی ہوں محنور دان پیستی ہی اپنا نظر انداز ہونا اسے چوبا تھا محنور دان پیستی بولی اپنا نظر انداز ہونا اسے چوبا تھا جیسے میر تکی کو چبا رہی ہو میر تکی اسے دو منٹ کے اشارہ کر کے چیر کا رخ مور کیا تھا محنور انتظار کرنے لگی دو منٹ دس منٹ جب ہوئے میر تکی پلتا اس کے باتے پر بلدھر آئے تھے محنور کو سرچو کا اس اس کیا لینا تھا یہ کیا میس پھلایا ہوئے آپ نے میر تکی محنور کے رونے پر بے تاثر پوچھ کیا کوئی میس نہیں ہے سر آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور لنچ بھی نہیں کر رہے اپنے آنسوں ساپ کرتی محنور بولی اس میں رونی کی کیا بچ ہے بے تاثر سجدہ رہے جب میں میر تکی نے پوچھا کوئی بچہ نہیں ہے سر آپ کھانا کھالیں پر اس محنور نے التجا کی ٹھیک ہے محنور کے رونے سے خائف ہوتا میر تکی کہا گیا تھا اتنی سے بات پر وکھیلے اٹھی اور مسکراتی آفرس سرکلے اپنے دل کو کنٹرول میں کرتا میر تکی سر چھٹا گیا مین گیٹ سے آتی کال کے جانی متوجہ ہوا جی گارڈ سر ارسلان افتخار نامی انسان آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے جبکہ آپ کی گیسٹ لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے گارڈ جی میل کو کہتا رہا جبکہ ارسلان افتخار کے نام پر میر تکی کے جس میں غم و غصے کے لہر دوڑ گئی سر آ رہوں میں میر تکی کہتا اٹھا اور چارہانہ انداز میں باہر نکلابت اس کام سے آتی نادیا میر تکی کے اس روپ پر تھمی اور اس کے پیچھے چل دی گیٹ کھولو میر تکی کے سر لہجے بے کہنے پر گیٹ واہ ہوا نادیا پیلر کے پیچھے ہوئی ایسی کیا بات ہوئی جو میر تکی اتنا سر تاثر دے رہے نادیا سوچ سکی جبکہ نظرین اور سماعت گیٹ کی طرف تھی گیٹ کھلتے ہی موں میں سگلر ڈالے ارسلان افتخار اپنی دمدار پرسنیلٹی کے ساتھ کھڑا تھا نادیا کا موں کھولا تھا میر تکی کی کمر اس کی طرف تھی تب ہی وہ میر تکی کے تاثرات نہ دیکھ سکی جو آنکھوں میں شرارے لیا ارسلان افتخار کو دیکھ رہا تھا کیسے ہو اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم میر تکی میر ہو نا ارسلان افتخار نے پہل کرتے پہ پوچھا وہ پہچان گیا تھا کہ رات جو اس نے ٹرافک سگنل پر کار میں بیٹھے انسان کو دیکھا تھا تفاہ ہو جاؤ یہاں سے چباہ چباہ کر میر تکی بولا ورنہ دل میں یہی تک اس کا قتل کر دی ارسلان افتخار میر تکی کے رد عمل پر مسکر آیا سگرٹ ہاتھوں میں لیے اس نے اپنے ماتے پر انگلی رکھی تھی بہت خوب میر تکی بلکل اپنے باپ جیسے ہو تم خیر تم سے مل کر اچھا لگا میں یہاں آیا تو کسی اور کام سے تھا مگر تم سے ملاقات ہو گئی تو اچھا ہے بڑھنا مجھے تمہارے گھر آنا پڑنا تھا مجھ سے اور میری پراپرٹی سے دور رہو میر تکی نے ٹوکا تھا ارسلان افتخار مسکر آیا تھا خیر دور تو میں نہیں رہ سکتا چاہے تم جتنے بھی کوشش کر لو میرا ایک حصہ تمہارے پاس ہے وہ مجھے دیتا میر تکی ارسلان افتخار کی جانی بڑھا تھا جو فوراں سے دو قدم دور ہوا تھا سب گارڈ الیٹ ہوئے تھے میرا سبر مت آزماؤ ارسلان افتخار گارڈز یہ انسان توپارا یہاں نظر نہ آئیں گارڈز سے گہتا میر تکی پلٹا نادیا پلر کی اوٹ میں ہوئی پیچھے ارسلان افتخار انچا بولا تم جتنی کوشش کرنا چاہو کرلو مجھے میرا وجود واپس چاہئے مرنہ عدالت کا آپشن میرے پاس موجود ہے میر تکی سنتا اپنے مٹھی بند کر گیا تھا یہ بھی ایک مرحلہ تھا جو اس نے تیہ کرنا تھا ساری باتیں سنتی نادیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انسان میر تکی کے خلاف ہے پر یہ کون ہے یہی جانے کو وہ میر تکی کے جاتے گیٹ کی جانے بھائی گارڈز الیٹ ہوئے گیٹ کھولے مجھے کام سے باہر جانے پانچ منٹ تک واپس آتی ہوں نادیا کے حاکمانہ نحچے پر گارڈ کو نہ چھار دروازہ کھولنا پڑا نادیا نے باہر آتے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن دو قدم چل کر اسے وہ انسان کار میں بیٹھتا نظر آیا نادیا اس کے جانے بھاگی تھی روکیں روکیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہیلو ارسلان افتخار اس آواز پر پڑتا انہوں والد کو دیکھ گیا کیا میں آپ کو جانتا ہوں نہیں پر میں آپ کو جانا چاہتی ہوں آس رات مونال کے ڈائننگ ہال میں آپ کا انتظار کروں گی یہ میرا کارڈ ہے اپنی جینز کے پاکٹ سے کارڈ نکالتی نادیا بولی تھی سٹرینج ارسلان افتخار کارڈ دیکھتا کیا کیا تھا آپ کو متسمل کر فائدہ ہی ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے نادیا کے کہنے پر ارسلان افتخار مسکرائی تھا خوبصورتی ویسے بھی فائدہ دیتی ہے میرا وقت بہت قیمتی ہے اگر یہ وقت آیا ہوا پھر اگر یہ ملاقات رائے گا رہی پھر یقین کریں میرا کچھ رائے گا نہیں جائے گا نادیا نے یقین دلایا اگر میرا فائدہ ہوا تو میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا نادیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے ارسلان افتخار نے کہا نادیا مسکرائی سکی اور کارڈ دیتی پلٹ کے اسلام آباد میں خوبصورتی بھی کمال ہے ارسلان افتخار کہتا کار میں سبار ہوا اپنے آفس میں واپس آتے میردکی نے کوٹ اتار کر سوپے پر پھینکا تھا یہ انسان اب کیوں واپس آیا تھا سالوں سے جو برہم قائم تھا وہ کیوں سے توڑنا چاہ رہا تھا ارسلان افتخار کا واپس آنا میردکی کیا صاحب کو بری طرح سے متاثر کر گیا تھا اس کے روح روان میں خون کی گردش دیز ہو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے سر کو پکڑے میردکی نے اپنی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کی آفس میں آزان کی آواز گونجی میردکی نے سر اٹھا کر اس کے آواز کی تلاش میں نظر ڈالی یہ تو مہنور کے سیلڈس پر پانچ وقت کے آزان کلام آتا ہے میردکی اپنا سر سوپے سے ٹکایا آنکھوں کو موند گیا پورے آفس میں آزان کی آواز پھیلی ہوئی تھی میردکی کو آزان کی الفاظ سکون اتا کر گئے تھے مان سے نظر مکمل کرتا چھپ ہوا تھا میردکی کچھ سے ریسی بیٹھا رہا پھر اٹھا آفس ٹیبل کے پاس آتے اس نے دراز سے مہنور کا سیلڈ نکالا تھا جس کی ہوم سکرین پر میردکی نے خود ان کے ولیمے کی تصویر لگائی تھی ان پلوں کو یاد کرتا میردکی مسکرائی تھا جب سب کے سامنے مہنور نے اسے مان دیتے اس کی ٹھانی میں اپنا ہاتھ بڑھایا تھا تب ہی اس دراز میں پڑے باقی سیلڈ میں سے ایک سیلڈ پر میسیج ٹون بڑھی میردکی اس جانی میں توجہ ہوا سیلڈ اٹھا کر اس نے پہچانے کی کوشش کی یہ سیلڈ کس کا ہے میں باہر رہوں گا انتظار مت کرنا میسیج پر نظر پڑتے ہی میردکی نمبر پر لگی تصویر دے گیا جو ارسلان افتخار کی تھی ایک منٹ پہلے میردکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹیچر شازیہ کا سیل ہے ایک منٹ سے پہلے میردکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹیچر شازیہ کا سیل ہے تو کیا وہ ارسلان افتخار کے واپس آنے کے بارے میں جانتی تھی پھر مجھے کیوں نہیں بتایا خود پر کنٹرول کرتا میردکی ٹیچر شازیہ کا سیل یہ ان کی کلاس کی جانب چل دیا بچوں کو ڈائری لکھوانے کے بعد ٹیچر شازیہ کا ارادہ تھا کہ وہ میردکی کو ارسلان افتخار کے واپس آنے کے بارے میں بتائے گی صبح صبح جب جب میردکی سے بات کرنے اس کے آفیس گئی وہ مصروف تھا بچوں کو ڈائری نکالنے کا کہتی ٹیچر شازیہ وائٹ بورٹ کی جانب آئی جب میردکی نوک کرتا اندر آیا سب بچوں اس کے احترام میں کھڑے ہوئے اسے آفٹرنون وش کرنے لگے میردکی نے جواب دے کر ٹیچر شازیہ سے کہا میری بات سنیں فری ہو کر ٹیچر شازیہ نے سر ہلایا اور ڈائری رکھنے لگی میردکی کلاس سے نکلتا راؤن لینے لگا سب ٹیچرز اپنے کام با خوبی سر انجام دے رہی تھی سب ٹیچرز اپنے کام با خوبی سر انجام دے رہی تھی بچے دل جمعی سے پڑھ رہے تھے کوریڈور کے لاسٹ میں مہنور کا آفیس تھا میردکی اسے کمرے میں جانے سے خود کو روک نہ سکا مہنور بچوں کا سلیبس بناتی میردکی کو روح میں آتا دیکھ کر اپنی چیر سے کھڑی ہوئی کل رات اور آت صبح سے میردکی کا رویہ بہت سر تھا اب میردکی کا یوانا مہنور کو تشویش دلا گیا تھا کیا کر رہی ہیں آپ میردکی نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا تھا میں تھری کلاس کا ٹیوم بنا رہی تھی کوئی مشکل تو نہیں میردکی کے ہتا سائیڈ پر پڑے صبح پر بیٹھ گیا جبکہ نظریں مہنور پڑھتی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی کوئی مشکل نہیں ہے والدین کی شکایات آئی ہیں کہ جب کورمنٹ نے یقصہ نصاب آئیت کیا ہے ہم کیوں آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں آپ انہیں کہیں کہ کورمنٹ نے اگرچہ سارا نصاب یقصہ کیا ہے مگر پورے پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر دس فیصد بکس اپنے لحاظ سے پڑھا رہے ہیں یہ بکس کورمنٹ سے تصدیق شدہ ہیں میردکی کے بتانے پر مہنور نے اس بات میں سر ہی لائیا ٹھیک ہے سر میں آتھو یہ نوٹس بنا کر اور آن ائر کرتی ہوں تاکہ آگے سے ایسے بات نہ ہوں اور سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پر توجہ دیں میں بیٹھ جاؤں سر مہنور کہتی پوچھ گئی تھی میردکی مہنور کے ادا پر قربان ہوا اپنا سرنامہ ہلاتے میردکی نے مہنور کو بلایا ادھر آئے میرے پاس صبح پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہتے میردکی بولا مہنور انکار کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھی تب ہی ہولے قدموں سے وہ میردکی کے سامنے آئی صبح پر بیٹھنے لگی کہ میردکی نے اسے کھینچا مہنور ہڑ بڑھائی اور میردکی کی قوت میں آئی مہنور نے کالر سے میردکی کو پکڑا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جس کے لگوں پر جھکنے کو تیار تھا مہنور نے اپنا ہاتھ میردکی کے ہونٹوں پر رکھا اسے اس عمل سے روپنا چاہا میردکی آنکھوں میں مسکرائے مہنور کا ہاتھ ہٹا کر پیٹھے کرتا اس پر جھکا ہے مہنور میردکی کے اس لمس پر اس کا کالر زور سے پکڑ گئی جبکہ میردکی اپنے اس پل کو کھل کر انجوائے کرنے لگا مہنور کو مزید پاس کرتے اس نے مہنور کی کمر پر گریفت مضبوط کی تھی مہنور اس پکڑ پر قسمت آئی مگر میردکی کو روپنا سکی اور اس کی گردن کے گیت اپنے ہاتھ ڈالتی اسے کا ساتھ دینے لگی کل کی غلطی کا ازالہ وہ میردکی کا ساتھ دے کر کرنا چاہتے تھی لمحے طویل ہوئے دونوں اپنے مقام اور جگہ کو بھول کر ایک دوسرے میں گھوم تھے میردکی کا ہاتھ مہنور کی کمر پر گردش کر رہا تھا تو دوسرا ہاتھ اس کے سر پر تاکہ لبوں کا ناتہ جوڑا رہے مہنور کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اس نے میردکی کے بال کھینچے مگر میردکی فرصت سے اپنے کام مگن رہا آفیس ڈور ناک ہونے پر مہنور جلدی سے پیچھے گوئی بچا میردکی کا گریفت کمزور کرنا تھا مہنور نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھر اور اپنے بھیگے لبوں پر ہاتھ رکھا میردکی مہنور کی کمر پر ہاتھ رکھی اسے ریلیکس کرنے لگا مرنہ پہلی قربت کا جروب مہنور پر آیا تھا میردکی اس کی نظر اتار کیا تھا دروازہ دوبارہ سے بچا کون میردکی کے ذرا سرد لہجے میں پوچھنے پر باہر کھڑی ماریا ہڑ بڑھائی سر میں بعد میں آتی ہوں سر ماریا کہتی چلی کی ریلیکس ماں چلی گئی ہے وہ آپ مہنور کچھ کہنا سکی وہی چپچا بیٹھی رہی میردکی نے مہنور کو خود سے لگایا میردکی کے سینے سے لگتی مہنور نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسو کی روانی کو بحال کیا آپ جانتی ہے ماں آپ میرا سکون کچھ در پہلے میں کیا تھا اور اب میں میری زندگی میں آپ کا ہونا ہی میری طاقت ہے آپ چاہیں مجھے وہ مقام نہ دو مگر مجھے اپنائے رکھنا بس آپ کے بینا میں کچھ بھی نہیں ہوں نرم لہجے میں کہتا میردکی مہنور کی گردھے سار بنا گیا تھا I'm sorry میر کل جو وہ ایک جس پاتی قدم تھا میں کوشش کروں گے کہ آگے ایسا نہ ہوں مہنور کے بولنے پر میردکی اپنے لب بھینچ کے مہنور اس سے الگ ہوئی کوشش بھی مت کرنا بیسا کرنے کی میں ایک بار آپ کو کھو چکا ہوں دوبارہ کھو نہیں سکتا اگر آپ کہوں کہ میردکی مر جاؤ میں مر جاؤں گا میردکی رکا بچہ مہنور کا اس کے موپر ہاتھ رکھنا تھا میردکی نے مہنور کی ہتھیلی کو جھوا مہنور نے فوراں سے ہتھیلی پیچھے کی چہری کے تاثرات بدلے تھے پہلے نرم تھے اب چہری پر غصہ اومڑ آیا تھا مہنور پہلے میردکی کی قربت پر گلابی پڑی تھی اب غصے سے گلابی ہو رہی تھی بینہ کچھ کہیں مہنور میردکی کی گود سے اتر گئی اور پانی پی کر اپنے کامیں مصروف ہوئی میردکی نے ایبر اٹھائے اسے دیکھا جو سے نصر انداز کی اپنے کام کر رہا تھا تب دور نوک ہوا میردکی بولتا کچھ مہنور کچھ بولتا کہ مہنور فوراں نجازت دے گئی یس ٹیچر ماریا اندر آئی وہ مہنور یہ دیکھنا ذرا ٹائری اٹھائے ماریا اندر آئی تھی مگر میردکی کو دیکھتی رکی گھر اپٹرنون سر میردکی چپ رہا میں بعد میں آتی ہوں ماریا آفس میں تھائی خاموشی پر بولی رکھیں ٹیچر ماریا سر آپ کے جا رہے ہیں آپ بتائیں مہنور کی کہنے پر میردکی نیک نظر ماں کو دیکھا پھر اٹھ کڑا ہوا اور چلا گیا سب خیر ہے مہنور ٹھیک ہے بتاؤ کیا کام ہے ماریا کے پوچھنے پر مہنور بات ڈال گئی تھی وہ میردکی سے ناراض تھی آخر اس نے مرنے کی بات کیوں کی جبکہ مرنے کی کوشش پہلے اس نے کی تھی ساری سوچوں کو جھڑک کر ماریا کی جانی مت بچہ ہوئی آپ کے شہرے نامدار پاکستان میں ہیں اور آپ نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا آخر کیوں کیا کمی رہ گئی تھی ہمارے خلوص میں میردکی میں بتانے والی تھی کہ ارسلان واپس آکے شازیہ فوراں سے بولی استعزائیہ سر جڑے کر میردکی شازیہ پر نظر ڈال گیا کب بتانے والی تھی ہاں جب وہ جھڑیں کھوکلی کرنے کو تیار تھا تو مجھے غلط مت سمجھنا میر وہ رات اچانک سے ہی آیا تھا اور شازیہ کے تیروگی پھر اپنی زبان تر کر گئی جو بھی ہے اس انسان کو سمجھا دے مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہی بڑھنا نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوگا میردکی کے اس انداز پر شازیہ کے ماتے پر پسینہ امڑ آئے تھا جو وقت تھا اس کی سمجھ سے پرے تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا میر میں بات کروں گی اس سے یہی بہتر ہوگا اور آپ کے شوہر کے حق میں جا سکتی ہیں باپ شازیہ کا سیلو سے پکڑاتے ہوئے میردکی نے آخری بار کہا جسے شازیہ نے تھام لیا تھا آئے جی مہنور کو بلا دیں انڈا کام پر میردکی نے آیا سے کہا سر میم تو ڈراور کے ساتھ چلی گئی تھی آئے جی کے بتانے پر میردکی کے ماتے بربل دہر آئے تھے اوکے میردکی کہتا کال کٹ کر گیا تھا اور کتنا میرا صبر آزماؤں کی آپ ماہ پسے پردہ مہنور سے کہتا میردکی سر پکڑ کے رکھیا بلیک سوٹ کٹ کے اوپر ہول کا کوٹ پہنے نادیا خود پر پرفیوم سپری کرتی منال جانے کو تیار تھی کہ کافی کا مگ اٹھائے روحان ناک کرتا کمرے میں آیا کہیں جا رہی ہے تم نادی کی تیاری پر روحان پوچھ کیا یپ جا رہی ہوں ایک میٹنگ ہے تمہارا کیا پلان ہے اپنی پریس میں چیزیں اپنے پرس میں چیزیں رکھتی نادیا نے مصروف لہجے میں پوچھا تھا کافی کا سپریہ روحان نے کہا میں سوچ رہا ہوں کچھ بریک لوں پھر ڈائیٹ کے پاس چلا جاؤں کیوں اداس ہو گئے تم تنسیہ نادیا نے پوچھا اداس نہیں دی بس یہاں کچھ نہیں بچا بیسے بھی میں یہاں تمہاری زد کی وجہ سے تھا ورنہ انگلینڈ میں چھخاصہ بسنے سیٹ تھا میرا پورسوش نصروں سے روحان بولا ابھی سب یہاں ہے روحان نادیا نے جیرہ کی کون یہاں ہے نادیا روحان کے سوال پر نادیا چپ رہی پھر بولی یہاں پر میٹے کی ہے روحان یہی سننا چاہتا تھا تب ہی بولا وہ اب شادی شدہ ہے دیا کل کو اس کے ہاں بچے ہوں وہ سیٹ ہے اپنی لائف میں تم کیوں اس کے پیچھے بڑی ہوئی ہو لاحاصل کے پیچھے مت بھاگو کچھ ہاتھ نہیں آئے کا روحان سنجید کی سے کہتا کافی کا مک لیے اٹھا ہو گئی بکواس اب جاؤ یہاں سے خام خام موڑ خراب کر دیا میرا نادیا ذرا تیز ہوئی روحان کندے اٹھکائے گیا کیا جیسے تمہاری مرضی خیر میں پرسوں کے فلائٹ سے کینیڈا چاہ رہا ہوں تم سچ میں جا رہے ہوں سنجیدہ ہوتی نادیا نے پوچھا روحان نے اس پات میں سر علاقہ تصدیق کی ہم اوکے مجھے دیر ہو جائے گی بات میں بات کرتے ہیں خود پر آنا کا خوال چڑھائے نادیا کہتی چلے گی ایک طرفہ محبت درد کے سوا کچھ نہیں جب وہ محبت کسی دوسرے کی یہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہو لوٹ آنا دیا ورنہ سنبھل نہیں پاؤ گی سنبھل تو میں بھی نہیں سکا مگر کیا کروں وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں اور شاید محبوب کی خوشی اولین ترجی ہوتی ہے پرسوش نظروں سے بندر واضح کو دیکھتے ہوئے روحان خاموش رہا جبکہ دماغ میں میٹ دکی اور محنور کی قربت کا منظر امرڈ آیا اگرچہ یہ خلط حرکت تھی جو روحان نہیں کی مگر ایک ذرب اب اسے لگنا ضروری تھا تب ہی اس نے لوٹ جانے کا فیصلہ کیا شاید ہمیشہ کے لئے مونال کے ڈائننگ ہال میں اشتہا انگیز اشتہا انگیز اشتہا انگیز کھانوں کے خوش پہ پھیلی ہوئی تھی کانٹے چمٹوں کا ردھم پھیلا ہوا تھا کھانے کا آرڈر دے کر ارسلان اپتہ خانے نادیا کو دیکھا جو تپہر کی نسبت زیب زیادہ فریش لگ رہی تھی پورے ماحول پر وچھائی ہوئی تھی ڈائننگ ہال میں محضور ہر شخص نے اسے دیکھا ضرور ہوگا اب اپنا تعریف کروانے کے ساتھ مجھے بتائیں یہاں کیوں گلائے مجھے ارسلان اپتہ خانے کے پوچھنے پر نادیا ہولے سے مسکرائیں میری کچھ سوال ہیں انٹریسٹنگ پوچھو لیکن ساتھ ہی تمہیں بتانا ہوگا ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھتے ارسلان اپتہ خانے اجازت دی ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھتے ارسلان اپتہ خانے اجازت دی اب میر تکی میر کو کیسے جانتے ہوں پرانا رشتہ عورت ہوں میر تکی کے سکول میں کارڈی نیٹر تھی میں اب کیا ہو پھر صرف پی جی کی سٹیک کھولڈر ہوں نادیا کہتی پانی پھیکے ارسلان اپتہ خانے زیریک نگاہ سے نادیا کو دیکھا اور اور یہ کہ میں میر تکی کو اس کی بیوی سے الگ کرنا چاہتی رمین پرانچ کی پرنسپل ہے ارسلان اپتہ خانے پر نادیا بولی بیوی پر ارسلان اپتہ خانے چونکا کیا میر نے شادی کر لیے کب کیسے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ارسلان اپتہ خانے جلدی سے پوچھا اس کے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے چیار ماہ ہو چکی ہے اس بات کو نادی کے بتانے پر ارسلان اٹھا تھا نادیا نے حیرانی سے اسے دیکھا مجھے کام یاد آگئے پھر ملاقات ہوگی جلد اسے پیمنٹ کرتا ارسلان اپتہ خانے پہاں تھا نکلا پیٹھے نادیا اسے روپنے کی کوشش کرتی رہی مگر ارسلان اجرت میں نکلتا چلا گیا اپنے گھر واپس آتے ارسلان اپتہ خانے اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں شازیہ بھی لیٹی ہی تھی ارسلان اپتہ خانے پہاں دے کر اٹھ کھڑی ہوئی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرہادی کی شادی ہو جکی کب تک چھپانے کا ارادہ تھا تمہارا اس بات کو ہاں ارسلان اپتہ خانے درشتی سے شازیہ کو بالو سے پکڑتے ہوئے پوچھا شازیہ نے حراسہ نظروں سے ارسلان اپتہ خانے کو دیکھا بولو اب کیوں نہیں بتایا مجھے اور اس سلامت کو میں دیکھ لوں گا وہ کس پول میں ہے کہ مجھ سے چھپا کر وہ میرہادی کی شادی کر سکتی ہے بھول گئی کیا وہ کون ہے میرہادی میرا ارسلان اپتہ خانے دان پیستے ہوئے بولا اور اپنی گریفت مضبوط کی جس سے شازیہ کو لگا کہ اس کے بال جرسے نہیں نکل جائیں گی وہ درد پرداشت کر دی رو دی اے اے رونا بند کر تمہارا رونا تمہاری خلطی نہیں چھپا سکتا میری ہی رکڑوں پر پل کر تم مجھ سے بخاوت کر رہی تھی تمہاری تو ارسلان اپتہ خانے اپنی ہار پر پاگل ہونے کو تھا ابھی شازیہ کی آنسوس کے جلال کو آواز دے گئے اور اس نے گئے درد پر شازیہ پر پہ درد پر شازیہ پر تھپڑوں کی اگر اٹھار کر دی وہ خود کا بچاؤ بھی نہ کر سکی پورے کمرے میں شازیہ کی چینکیں ساتھی ارسلان اپتہ خانے کی غصے میں دیگئی گالیاں گونج رہی تھی باہر کھڑے سبھی ملازمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا مگر کوئی حمد نہ کر پایا کہ شازیہ کی مدد کر سکے اس سے پہلے ارسلان اپتہ خار کچھ کریں مرے میرہادی اور رائشہ کو یہاں سے بھیجنا ہوگا تاکہ میں آگے کے معاملات دیکھ سکوں میرہادی کو اس کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ارسلان اپتہ خار کون ہے اور کیا کھانا لگ گیا کھالیں اگر میردکی کی سوٹ کو مانور کی دھیمی آواز نے دوڑا وہ فوراں سے پلٹا تھا مگر وہ ناراض سے پیغام دیتی چلی گئی تھی میردکی آگے کا لائے عمل بات میں تیار کرتا اپنی ناراض بیوی کو منانے چلا آیا چل دیا جسے ناراض تو میردکی کا ہونا بندہ تھا مگر ناراض اس کی بیوی تھی اوف یہ ناراض کی نیچے آتا میردکی تھما تھا وجہ مانور کا میرہادی کی باہوں میں ہونا تھا اس منظر پر اس کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئے رانگوں میں شرارے پھوٹ پڑے دیدہ آپ ٹھیک ہیں نا چوٹتا نہیں لگی آپ کو تفکوڑ لیے میرہادی مانور کو سیدھا کرتا پوچھ گیا جی ٹھیک ہادی بھائی میں ٹھیک ہوں وہاں کارپٹ میں پاؤں آڑا تھا اگر آپ نہ پکڑتے میرے دانٹ ٹوٹ جانے تھی میرہادی کے پریشانی دور کرتی مانور بولی ورنہ سیڈی سے اتار کر جو کارپٹ تھا اس میں مانور بہت بار علچی تھی مگر آج گٹے گٹے بچی تھی دیدہ دہان سے ابھی کچھ اور ہو جاتا بھائی نے آسمان سر پر اٹھا لے نہ تھا جیسے کل آپ کا ٹریٹمنٹ نہ ہونے پر میرہا بھائی نے ہسپتال سر پر اٹھایا ہوا تھا اف آئیشہ سالن کا بال رکھتی بولی مانور جھیم کئی میر تک ہی نیچے آیا ہماری ماں ہے ہی اتنی پیاری ہر کوئی اس کی پرواہ کرے خیر آؤ اب کھانا کھاؤ سلامت جہاں کے کہنے پر سب ڈائننگ ٹیبر پر اپنی اپنی جگہ بیٹھے سلامت انہیں بیٹھا دیکھ کر جانے لگے کہ مانور نے ان کا ہاتھ پکڑا سلامت جہاں نے سوال یہ نظروں سے مانور کو دیکھا اب بھی ہمارے ساتھ کھائے مانور نے التجا کی میر تکی خاموشے سے آتا اپنی جگہ پر بیٹھ کیا سلامت جہاں نے اپنا ہاتھ مانور کی گریفت سے آزاد کروایا وہ میر تکی کی موجودگی محسوس کر چکی تھی کھانا کھاؤ مانور کے گال تھپ تباہ کر سلامت جہاں اپنے کمرے کو چل دی مانور نے شکوا گیر نظروں سے میر تکی پر ڈالی جو معمول کی طرح اس کے پلیٹ تیار کر رہا تھا میر مانور نے لپ کپ کپ آئے کھانا کھائے ماں اس نے اس صدا کو نظر انداز کرتا میر تکی بے تاثر کہہ کیا تھا آئیشو اور میر حادی اپنا کھانا شروع کر چکے تھے ناچہار مانور بھی سب کا ساتھ دینے لگی وہ یہ پہلی نچانے کب سل جائے گی میر حادی اکسپورٹ یونیورسٹی کے جانب سے انبل میٹنگ کے کال آئی ہے تم اپنے اور آئیشو کے جانب کے تیاریوں مکمل کرو اور لندن فلائی کر جاؤ سکول زسٹم کا حصہ ہونے کے بیٹر سے آئیشو کو جلدی ویزا مل جائے گا ساتھ ہی میری طرف سے اپنا ہانیمون ٹرپ بینڈ ٹرائے کرنا میر تکی کے بعد پر میر حادی تاجب کا شکار ہوا اکسپورٹ کینبل میٹنگ جون میں ہونی تھی پر بھائی ابھی کیوں بھیج رہے ہیں اس خبر پر جہاں آئیشو خوش ہوئی ہو بھائی مہنور جو اس بارے میں جانتی نہیں تھی چھپ رہی مگر اسے خوشی تھی کہ آئیشو لندن جا رہی ہے مہنور کے آنکھ جب کھولی خود کو کھولے آسمان تلے پاتی چونکی تھی سب کی سرخیزی ابھی پھوٹی بھی نہیں تھی مگر ایک سکون سا تھا ٹیریس پر بنائی چھوٹا سا ہٹ جس کے اٹھ گٹ وائٹ پڑھتے لگے اور درمیانے میٹرس پڑھا ہوا تھا مہنور تھندک محسوس ہونے پر وائٹ فلیز خود پر ڈال گئی تھی ساتھ لیٹا میر تکی اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا مہنور کی سیاد بیتار ہوئی ورات میر تکی کے کمرے میں آنے سے پہلے سو گئی تھی پھر وہ یہاں کیسے کیا میر تکی اسے یہاں لائے تھا پر کیوں لانے کی وجہ کچھ مت سوچوں ابھی فجر میں وقت تھے مہنور کی سوچوں پر بند میر تکی کی نین سے بوچھ ہلا آواز نے باندھا تھا مہنور نے سر اٹھا کر میر تکی کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں مگر میر تکی کو دیکھتی رہی وہ لڑنا چاہتی تھی اسے خوب اپنے اندر کا غم و غصہ نکالنا چاہتی تھی مگر میر تکی کی پناہوں میں آتی وہ شانت ہو جاتی وہ خصہ غم سارا پسے پڑتا چلا جاتا منظر میں بس میر تکی ہوتا اور مہنور ہوتی کتنا ثابت تھا وہ شریح حق رکھتے ہوئے بھی اس نے ماہ پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کیوں مہنور بولی ہم کیا ہوا نین سے بوچھ ہلا آنکھوں کو کھولتے ہوئے فگر سے میر تکی نے پوچھا مہنور نے اپنا ہاتھ میر تکی کے گال پر رکھا میر تکی اسی ہاتھ پر اپنی گریبت کی مہنور کا اپنے پاس کر گیا دونوں کی درمیان فاصلہ کم ہی رہ گیا تھا اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے کیوں ایسا بھی کیا ہے مجھ میں میر مہ جو آپ میں ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے میرا سکون ہے آپ پیسے آپ کو صبح صبح کیا سوچی جو یہ سوال کر رہی ہیں آپ نے ان سے مکمل بیدار ہوتا میر تک کی ماں کی ناک سے اپنی ناک میں لائے پوچھ گیا تھا بس ویسی مجھے آپ سے لڑنا تھا مہنور کی ماں سمید بھرے لہتے پر میر تکی اپنے آنکھوں کو بڑا کر گیا لڑنا ہی ہر بات ہوتی ہے ماں لڑنا بری بات ہوتی ہے ماں ایسے کس بات پر آپ نے مجھ سے لڑنا تھا بس لڑنا ہے آپ سے مجھے فاصلہ بناتی مہنور کہہ گئی تھی لڑتے نہیں ہوتے اس وقت اس فاصلے کو قدم کرتے ہیں میر تکی کے دیمے لہجے میں بولا اب کے بار مہنور کی آنکھیں بڑی ہوں پھر کیا کرتے ہیں اس وقت ہمم بہت کچھ عمل کر کے بتاؤں کیا میر تکی شرارتی لہجے میں کہہ گیا مہنور کا سر اسپات میں ہلا تھا اس اجازت پر میر تکی سرشار ہوتا مہنور کے سوکھے لبوں پر چھو گیا مہنور میر تکی سے لڑنا چاہتی تھی مگر یہ میر تکی کے زبان اپنے موں میں جاتی محسوس کرتی مہنور نے دانتوں سے میر تکی کو کٹا بھی اکتب مہنور سے الگ ہوتا بیٹھا تھا اسے اپنے موں پر ہاتھ رکھا دے کر مہنور کو شرمندگی سے ہوئی میر تکی جتنی محبت سے پیش ہدا تھا مہنور ہر بار اس محبت کو اس رشتے کے تقاضوں سے پر ایک ارد کر دیتی تھی ایم سوری وہ یہ سب مہنور کہتے ہی روکی کوئی بات نہیں ماں چلو لیٹ جاؤ میر تکی کہتا کروٹ بدل گیا مہنور کی آنکھوں میں آنسو در آئے اپنے کامتے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ خود کو کوشنے لگی چاہتی کیا ہے باپ ماں رونا بند کرے بس کریں خدارہ میں بھی انسانوں میری بھی جذبات ہے آخر کب تک میں برداشت کروں مہنور کی بلند ہوتی سسکیوں پر میر تکی اٹھتا غصے سے کہہ گیا بندہ بشر تھا کب تک وہ فطرت کو روکتا مہنور اپنی غلطی تسلیم کرتی فوراں سے لیٹ گئی تھی نیند اب خاک آنی تھی وہ غصے سے اٹھتا ٹیریس کے واشٹر میں بند ہوا تھا شاور کے آواز سنتے مہنور نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا پھر اپنے غلطی کا ازالہ کرنے کو اور اپنے رب کو رازی کرتی اٹھی تھی اس کے قدم ڈگمگائے تھے شرمہ آیا سے وہ کلابی ہوئی تھی مگر جو قدرت اور اس کی فطرت تھی کب تک چھپتی میر تکی کی شدت نحسوس کرنے سے پہلے وہ نڈھال تھی مگر وہ مزید اپنے اور میر تکی کی رشتے کو کم سہول نہیں کرنا چاہتی تھی واشرم کا دروازہ کھولا شرمہ آیا کا پیکر بنے وہ اندر آئی تھی میر تکی نے چونگ کر مانور کو دیکھا تھا جو سر جھکائے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی شعور کم کرتا میر تکی مانور کے پاس آتا اپنے دونوں ہاتھ اس کی دیوار پر رکھ گیا بھیگا سا سراپا اور میر تکی کے جسم سے اٹھتی تھندک مانور کو کپ کپ پا گئی یہاں آنے کی وجہ جانتی ہیں گیلے ہاتھ سے مانور کے بال پیچھے کرتا میر تکی مخمور لہجے میں پوچھ گیا مانور نے اس بات میں سر ہلایا میر تکی اس تیزائیہ ہزتی ہے مجھے ڈڑ لگ رہے تو باپس جائیں یہ رہا دروازہ دروازے کے جانے بشارہ کرتے ہیں میر تکی نے بے تاثر بولا مانور چپ کر گئے اس چپی پر میر تکی کے ماتھے پربال آئے انگلی سے مانور کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے میر تکی نے مانور کے چہرے پر پھونک ماری مانور لرس ہی گئی مگر کھڑی رہی نہیں نہیں کریں تیسری بار میر تکی کے پھونک برتاشت کرتی مانور کامتی ہوئی بولی آپ کے پاس آپشن ہے ماں باہر چلی جائیں یا رکھ کر میری شدت برتاشت کریں مانور کی گردن پر اپنا بھیگا لمز شوٹتے میر تکی کہہ گیا اپنا وزن برتاشت کرتا مانور کو بہت کرنا مانور کو بہت مشکل ہو رہا تھا وہ یہاں آ گئی تھی مگر میر تکی کی شدت وہ کیسے برتاشت کریں کہ میر تکی مانور کو کھینچتا شاور کے نیچے لے گیا نیم گرم پانی کی فوار خود پر محسوس کرتی مانور ہرڈ بڑھائی شاور سے پیچھے ہونے لگی کہ میر اس کی گمر میں ہرڈ ڈالتا پاس کر گیا اب مزید دور نہیں رہ سکتا میں آپ سے آپ کا یہاں ہونا ہی بہت ہے تیرے مطمئ میں وحشی نہیں ہوں محبت کرتا ہوں آپ سے اور محبت سے ہی آپ کی روح کا حصہ بنوں گا مانور کے کان میں کہتا میر تکی مانور کی بھیگی شرٹ کے زپ کھول گیا راہ فرار کہیں نائزہ جو سکون تھا یہی میر تکی کے پاس تھا اس کے جاندال فاز نے مانور کے اندر جان سے بھر دی میر تکی کیا کیا کرتا رہا مانور آنکھوں کو موندے بس اس کے شدد پر تاشت کرتی رہی کب میر تکی اسے لئے دوبارہ ٹیرس پر آیا کب میر تکی اس کے روح میں اتارا اس نے نہیں دیکھا پر محسوس کیا اس کی محبت پر علمز کو رہا رہا میر تکی نے اسے ٹھوا تھا مانور کا اپنا وہ حصہ نایاب لگنے لگا تھا میری جان مجھے دیکھو میر تکی کی مخمور آواز پر مانور اپنا سر دوسری جانب کر گیا میر تکی اس کی گردن پر محبت کی بہت چھاڑ کر گیا تھا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے مانور کامتی آواز میں بولی میر تکی اسے لئے کمل میں ہوا تھا مانور نے اپنا سر میر تکی کے سینے پر رکھتی پر سکون ہوئی میر تکی اس کی دہزار بنائے اسے گرمی دینے لگا سلامت جہاں اپنے پیچھے کی آواز سنتے سلامت جہاں لڑزی تھی ماتھے پر پسینہ عمرڈ آیا تھا میری سلامت مجھے دیکھو میں لوٹ آیا ہوں تمہارے پاس وہ کیا کہہ رہا تھا سب سلامت جہاں کو مفروض کر رہا تھا بس اب دور نہیں رہ سکتا میں تم سے آو میری بنجر جیسے پہلے تم میری پکار پر بھاگ آتی تھی اب بھی آو سلامت وہ جو کہی تھا سلامت جہاں کے بالوں میں مو دیئے کہہ رہا تھا سلامت جہاں اسے خود سے جدا کرنا چاہتی تھی بتانا چاہتی تھی کہ اس کا یہ لمس یہ قریب آنا اسے عذیت دے آنکھوں سے آنسوں عمرڈ آئے تھے ماتے پر خوف سے پسینہ دھر آیا تھا اس صورتحال پر سلامت جہاں کو سمجھ نہ آیا ماما ماما کدھر ہیں آپ ماما مجھے ڈر لگ رہے ماما میرا بیٹا میر تکی کے رونے کی آواز سنتی سلامت جہاں خود کو بہشیانہ گریب سے آزاد کرتی پلٹی سامنے کھڑے میر حادی کو دیکھتی حیران ہوئی یک ٹک میر حادی کی شکل بدلی سلامت جہاں اوپر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو گلہ گھونڈ دیا جبکہ دروازہ کھلا اور میر جہاں کے ساتھ میر تکی اندر آیا سلامت جہاں کی ٹانگیں شل ہوں سلامت یہ تمہاری کل کائنات ہے تمہارا اور میرا خون میر تکی یہاں آؤ فلاح پاؤ گی دیکھو میں سب بھول گیا ہوں تم بھی بھول جا اپنے بیٹے اور گھر پر توجہ دو توبہ کرو لوٹ آؤ میر جہاں کے کہنے پر سلامت جہاں پر سکون ہے اس کا شوار اسے توبہ کرنے کا کہتا لوٹ آنے کا کہہ رہا تھا سر اس بات میں ہلاتے سلامت جہاں نے اپنے قدم میر جہاں اور میر تکی کے جانب اٹھائے کے قدموں پر گرے میر حادی کو دیکھتی رکی ماما میں آپ کا خون ہوں آپ کی محبت کی نشانی مجھے چھوڑ کے مجھے میر حادی کی رندھی آواز پر سلامت جہاں کا دل پسیج کیا دوسری جانب سے وہ آیا جس کو دیکھتی ہے سلامت جہاں نے پلٹ کر ہراسہ نظروں سے میر جہاں اور میر تکی کو دیکھا جب ایسی پور سکون کھڑے تھے سلامت تم یہی رہو گی میری محبت کی چھوڑ میں تم بھول گئی میری ایک ایک کال پر تم دن رات کا فرق بھولا کر مجھ سے ملنے کو آ دی تھی وہ پلٹ پر ہم ساتھ گزارتے تھے کیا تم بھول گئی سلامت جہاں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ماما لوٹ آؤ سلامت جہاں ماما میں آپ کے محبت کی نشانی ہوں تم میری ہو سلامت میری محبت دونوں طرف سے بلند ہوتی ہے آواز پر سلامت جہاں کی سسکیوں میں اضافہ ہوا چینک اٹھی تھی بار بار چینکی تھی جی تو فرنڈز کیسی لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک